ہرسکار دیش کی بات میں حاضر ہیں دیش کی راج دھانی سے ایک سو تیس کلومیٹر کی دوری پر پرسے نو میں حالات گمبھیر بنے ہوئے ہیں ہریانہ کے اس علاقے میں ہنسا اور آگزنی میں دو خومگاہ سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ستر لوگ خائل ہو گئے ہیں نو، فرید آباد، گروگرام، پلول، مدھارہ ایک سو چوالس لگائی گئی ہے ان علاقوں میں انٹرنیٹ سیوہ، سکول، کالج بند ہیں ہنسا کے بعد چالیس ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اسی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے ہنسا میں پولس پر پتھراف بھی ہوا، تین درجن سے زیادہ گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی نو میں کئی جگہ فائرنگ بھی ہوئی ہے نو، سونا، پلول میں بھاری پولس اور اڈ سینک بل تینات ہیں پندرہ کمپنیاں سی آر پی ایف اور آر پی ایف کی تینات یہاں پر ہیں تو آپ سے گراؤنڈ رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن کس طرح سے ہی جو ہنسا تناب ہے گروگرام تک میں اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے ہماری سیوگی پریانشی شرما وہاں سے ہمیں جانکاری دے رہے ہیں نو سے شروع ہوا ہنسا گرگاؤں میں ابھی بھی پھیل رہا ہے یہ کچھ دکانے ہیں میرے پیچھے جو دکانے ہوا کرتی تھی پچھلے دو گھنٹے پہلے تک یہ دکانے ہوا کرتی تھی ایک گھنٹے پہلے یہاں پر آگ لگا دی گئی ہے ایک جھنڈ آیا قریب سو دو سو لوگوں کا جو ہمارے جو لوکلز یہاں پر ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور انہوں نے ان دکانوں میں آگ لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریفریجوریٹر جیسا دکھ رہا ہے جس میں آگ لگا دی ہے ایک کیابنٹ ہے اس میں آگ لگا دی ہے اور بھی بہت سارا سامان ہے ایک کرسی ہے جو اب پوری طریقے سے جل چکی ہے یہ تین کے جو شیڈ تھے ان دکانوں پر وہ پوری طرح سے نیچے آ چکے ہیں یہ دکانے پوری طرح سے جلا دی گئی ہیں یہ علاقہ ہے گھڑگاؤں کا بادشاہ پور علاقہ یہ نیشنل کیپٹل ریجن میں آتا ہے دلی سے قریب دس پندرہ کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر اس طرح کا ہنسہ ہو رہا ہے اس طرح سے دکانے جلائے دی جا رہے ہیں ہم کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر آخر ہوا کیا جن لوگوں نے یہ ہنسہ دیکھا اور وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قریب سو دو سو لوگوں کا موب آیا تھا ایک جھنڈ آیا تھا جنہوں نے یہ دکانے جلا دی ایک دکان تھی ایک نونویج ریسٹوران تھا ایک اور کباری کی دکان تھی اور لوکلز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں دکانے یہاں پر جلا دی گئی ہیں یہ ہنسہ نو میں شروع ہوا تھا ایک کمیونل کلاشز وہاں پر شروع ہوئے تھے بجرنگ دل vhp کے ایک پروسیشن کے دوران اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ نو سے یہ ہنسہ گروگرام میں بھی پھیلا پولیس نے ہمیں کہا کہ آج اتنا ہنسہ نہیں ہو رہا ہے آج کم ہو گئے ہیں وائلنس کے انسیڈنس پر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلنس ابھی بھی ہو رہا ہے دکانے ابھی بھی جلائی جا رہی ہیں نو سے آگے جا کر نو سے قریب 60-70 کلومیٹر گڑگاؤں میں یہ ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بہت سی چیزیں یہاں پر ابھی بھی ان میں آگ ہے کچھ ہم یہاں کے لوگوں سے باتشیت کرتے ہیں سر آپ یہیں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں میں یہ رہتا ہوں پگل میں تو یہ کب آگ لگی کب دیکھا یہ گھنٹے پہلے دیکھا کتنے لوگ کریب آئے ہوں گے میں بالکونگ دیکھا جاتے ہو یہ دیکھا نہیں آگ لگاتے ہوگے یہ کیا دکانے تھیں کس چیز کی اور جن کی دکانے اور ایک ہوتل والے جن لوگوں کے دکانے تھی وہ کہاں ہیں یہ تو پتہ نے کہاں گیا دکان چور کے بھگ گیا ہریانا پولیس کی ایک وین ابھی یہاں آ رہی ہے فائر بریگیڈ بھی یہاں تھی ابھی فائر کنٹرول کیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہریانا پولیس کی بھی ایک وین آ رہی ہے جب ہم یہاں تھے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر ایک موب بھی تھا ہمارے پیچھے کچھ لوگ تھے اور وہ سلوگنز چانٹ کر رہے تھے اور جیسے ہی آگ لگی تھی اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر سلوگنز چانٹ کر رہے تھے یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ماملہ کتنا چنتا جنک ہے گھڑگاؤں میں ہریانا کے اور کئی حصوں میں اور ابھی بھی ہنسا کلیرلی صاف طور پر ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی ایسے انسیدنس ریپورٹ ہو رہے ہیں لوگوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہے ہریانا کے گرو گرام سے کیامرہ برسن جوزف کے ساتھ پریانشی شرما اینڈی ٹی بھی انڈیا کے اور کچھ تیر پہلے ہمارے سیوگی سورپ شکلہ نو میں موجود تھے وہاں سے جانکاری تیر ہم اس وقت اس چوک پر پھڑے ہیں جہاں پر کل پتھر بازی آگزنی گولیاں وہ سب کچھ ہوا جو لوگ تندر کو شرم سار کر دینے والا ہے یہ نو کا وہی چوک ہے جہاں سے کل ہنسا شروع ہوئی اب اس وقت یہاں سنناٹا ہے پورے نو میں کرفیو لگا ہوا ہے اب تک ستر سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اس پورے ماملے میں پرشاسن کے مطابق پانچ لوگوں کی مرنے کی پشتی ہے جس میں دو پولس والے بھی شامل ہیں چوالیس اف آئی آر درز ہو چکی ہیں جس میں آگزنی لوٹ پارٹ ہتیا آرسن ان دھاراؤں میں یہ اف آئی آرز ہیں اور اس میں جو ملزم ہیں جو بگڈ ہیں گیات اور اگیات میں وہ پانچ سو سے بھی زیادہ ہیں اور بھی لوگوں کو چنہت کر کے پہچان کروا کر کے انہیں بگ کیا جا رہا ہے یہ تو دھی پرشاسنک بات اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ یاترہ آشوبہ یاترہ ہر سال نکلتی ہے یہاں سے آتی ہے اور آگے نلہڑ ایک پانڈو کالین مندر ہے وہاں پر جاتی ہر سال شوبہ یادرہ نکلتی ہے لیکن ہنسہ کیوں نہیں اگر آپ کو بتائیں تو دو دن پہلے سیاترہ کے ایک ویڈیو ویرل ہوا مونو مانے سر کا مونو مانے سر لگاتار فرار ہے اور بیچ بیچ میں آ کر کے بھڑکاؤ باتیں ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے اس بار بھی اس نے کہا کہ اس یاترہ میں شامل ہوگا اور میواد پر ہم چڑھائی کرنے آ رہے ہیں روک سکو تو روک لو اس کے بعد اس کا جو ویڈیو آئے اس میں ایسے سیکڑوں ہزاروں ریپلائیز آئے جو کہ کافی پرووکیٹیو تھے اس کا بیان نہیں اور بھی لوگوں نے اس پر ریپلائی کیے کہ اس بار چڑھائی کرنی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سامبردائیق بات یہ یاترہ پہلے نکل گئی مندر ہو گئی اور مندر سے جب ہو کر کے آ رہی تھی تو یہاں افواہ فیل گئی کہ مونو مانے سر آیا ہے اور وہاں سے محول خراب ہوا پتھر بازی شروع ہوئی دونوں طرح سے پہلے پتھر بازی شروع ہوئی تو ادھر سے پتھر بازی شروع ہوئی پتھر بازی شروع ہوئی اور پتھر بازی کب آگزنی میں گولی بارییں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا تھانہ پھوک دیا گیا سیکڑو گاڑیاں پھوک دی گئیں پرشاسن لچار کھڑا ہو کر دیکھتا رہا کیونکہ تیاری ہی نہیں تھی پرشاسن کی بس افواہ فیلا کر منو مانے سر فرار ہے نہ وہ یہاں آیا کہاں ہے پتہ نہیں لیکن اس کے ایک بیان نے محول خراب کر دیا کئی جانے گئیں نہ جانے کتنوں کی دکانے جلیں کتنوں کی گاڑیاں سہیوگی سوشیل راٹی کے ساتھ دی جی پی کو سوموار کو طلب کیا ہے سوموار کو ہی اس ماملے میں اگلی سنوائی ہوگی سپریم کورٹ نے آج کی سنوائی میں کئی اہم اور سکت تپڑیاں کی ہیں یہ مسئلہ بھی اٹھائے کہ آخر اس ماملے کی جانچ کیسے ہو چیز جسٹس دیوائی چندچو جسٹس بردیوالا اور جسٹس منود مشر کی بینچ نے یہ سنوائی کی ہے مکھنائے دیش نے بہت سکتی سے کہا ہے ایسا لگتا ہے کہ مڑے پور میں سمویدھانک مشرینری کا پوری طرح سے بریک ڈاؤن ہو چکا ہے وہاں کوئی کانون ویوستہ نہیں بچی ہے کس طرح جانچ اتنی سست ہے اتنے لنبے سمیے بعد FIR درج ہوتی ہے گرفتاری نہیں ہوتی بیان درج نہیں کیا جاتے اور اس کی بات میں بات کرتے ہیں مدھ پردیش کی یہاں بیتول میں ایک ٹیچر کو آئیکہ ریٹرن کے نام پر بھرنے کے لیے ساڑھے سات کروڑ سے زیادہ کا ٹیکس دینے کے لیے کہا گیا ہے اور اس آدھے واسی بھول علاقے میں ایک تو اتنی بڑی راشی دوسرے ماملے کی حقیقت سے علاقے میں بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ چرچہ کا وشے بن گیا ہے ایک خاص رپورٹ اشہ سونی بیتول کے پاتھا کھیڑا کے سرکاری سکول میں ٹیچر تھیں چھبیس جولائی کو ان کے پریوار کو انکم ٹاکس سے نوٹس ملا ہے کہا گیا ہے انہیں سات کروڑ پچپن لاک انہتر ہزار تیس روپے کا ٹاکس بھرنا ہے پریوار پہلے حیران ہوا اب پریشان ہے کیونکہ اشہ سونی نے لبی بیماری کے بعد سولہ نومبر 2013 میں ہی یعنی دس سال پہلے دم دوگ دیا تھا 2013 میں ان کی مردی ہو گئی تھی پرانتو یہ اسیسمنٹ 2017-18 کا دکھایا جا رہا ہے اور ہم سے ہماری مردہ کے اوپر سات کروڑ پچپن لاک انسٹر ہزار اٹھائیس روپے کا دیگ دکھایا گیا جو کی جو کی صحیح نہیں ہم نے پہلے تو ہمارے تھانا تھانا شیطر بیتول بجار میں اس کی سکایت دلچ کرائی ہمیں اس کا پتہ تب ہی پڑھا جب ہم نے آئے کر ویباق دوارہ دیئے گئے نوٹیس میں پڑھا کہ سورس تی سی سیکسن کے دسکرپشن ہمیں لکھا ہوا تھا کہ سورس کمپنی جو ہے وہ نیچورل کاسٹنگ نام کی ہے اب نیچورل اتنا دیٹیل بھی اسی داستہ ویسے پرابط ہو ہمیں اس کی جانکاری بھی نہیں تھی نیتن سریعے کی دکان پر کام کر کے بمشکل پانچ سے سات ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں انہیں بھی انکم ٹیکس نے سوہ کروڑ روپے کے ڈیمانڈ کا نوٹیس بھیجا ہے آئی کر ویباق سے پتہ لگا کہ تمیل لادو کے پوٹرا لم میں ان کے نام کا کھاتا ہے جس میں بڑا لین دن ہوا اس لئے انہیں ایک کروڑ پچیس لاک چوراسی ہزار آٹھ سو روپے کا ٹیکس چکانا ہے تمیل لادو وہاں میرا کوئی اوید روپ سے ایک آن چلا رہا ہے بیتول زلے میں ایسے ایک دو نہیں چووالیس لوگوں کو نوٹیس ملنے کی بات سامنے آ رہی ہے جنسے ایک سے دس کروڑ روپے کا انکم ٹیکس بھرنے کو کہا گیا ہے فیلحال دو ماملے پولیس میں جو ہے وشتت جانچ کیے جانے کے لئے نرسیت کیا گیا ہے اور جو بیوہاگ ہے جو جانکاری لینے کے بعد ہی اس میں کچھ کہہ پانا سمبھا ہوگا عمومن ایسے ماملوں میں پیڑیتھ یہ پریشان ہوتا ہے اب دونوں پریواروں کو آئیکر دفتر آنا ہوگا واسطہ اک ثبوتوں کے ساتھ اپیل کرنا ہوگا پہلی پرکریہ میں ہی وقت اور کم سے کم ہزاروں روپے خرچ ہونا تیہ ہے تھانیا ایکر دفتر کے بعد ان پریواروں کے پاس وکلپ ہے کمیشنر انکن ٹاکس اپیلیٹ ٹریبیونل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانے کا لیکن ذرا سوچئے پیسہ وقت اور مانسک تناؤ سادھارن بولچال میں اسی ستھتی کو کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں گلاس پوڑا بار آ لیکن اس حالات میں کھایا پیا کسی اور نے اور گلاس لے کر بھی چلا گیا پیسے ان سے مانگے جا رہے ہیں بیتول سے اپنے سیوگی اکیل اور ہے اب یہ کہا جا سکتا ہے بیہار میں ایک بار پھر سے جاتی آدھار جنگ گرنہ کا راستہ ساف ہو گیا ہے پتنا ہائی کوٹ نے بیہار سرکار دوارہ کرائے جا رہے جات سرویقشن اور آرطیق سماجی سرویقشن پر لگی جو روک تھی اسے ہٹایا اور سمبند میں آنی یا چکاؤ کو نیرس کیا اس سے پہلے ساتھ جولائے کو اس ماملے پر سنوائی کے بعد کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا تھا اس سے پور پتنا ہائی کوٹ نے راج سرکار کے سروی کرانے کے نرنے پر انتیم روک لگائی تھی بیہار میں پہلے چارن کا جاتی سرویقشن ساتھ جنوری سے 21 جنوری کے بیچ ہوا تھا دوسرے چارن کا سرویقشن 15 اپریل کو شروع ہوا تھا جسے 15 ماہی تک سمپن کیا جانا تھا اور آئی سنتے اس پہ نیتا گھن کا کیا کہنا ہے دیکھئے ایک بڑا اتیاز ایک فیصلہ آیا ہے اور جو مہاگر بندن سرکار کا جو نردن تھا اس پہ ہائی کوٹ نے مہر لگانے کا کام کیا ہے کافی سواغت پون یہ فیصلہ ہائی کوٹ اچنے آلے نے دیرنے کا کام کیا ہے اور جو ہم لوگ کی لڑائی تھی جو انتیم پیدان پر سماج ہے اس کو مک دھارہ ملانے کی تو جب سروے ہوگا جاتی آدھاریت گنہ کیونکہ جاتی جنگنہ کا دھکار جو ہے کندر سرکار کو ہے لیکن یہاں جو سروے کرایا جا رہا تھا اس آدھار پر ستیتی سپسٹ ہوگی سب کو پتا چلے گا کون سے جاتی میں کتنے لوگ جو ہیں گریب ہیں اور اس سرکار بنائے کام کرے گی یہ فیصلہ نہ صرف سواغت یوگ ہے بلکہ یہ پرگتشیل فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے سرکار کی نیتی اور نیت دونوں کی جیت ہوئی ہے اور اس فیصلے سے یہ بھاجپا کا جو ڈبل رول چلتا ہے وہ بھی ساپ ہوا کیونکہ جب کوٹ نے اس پہ روک لگائی تھی بھاجپا کہتے تھے بیہار سرکار کی منصہ ساپ نہیں ہے اب جب روک ہٹ گئی ہے تب بھی منصہ ساپ نہیں لگ بات ڈلی کی لوگ سو ہمیں مڈی پور کو لے کر وپکش کے ہنگامے کے بیچ آج دلی سیوہ بل پیش ہو گیا ہے کانگرس نے اس بل کا ویروت کیا ہے اس پر گرہ منتری آمیت شان اکی کی وپکش کا ویروت پوری طرح سے راج نیتک ہے کیونکہ سنصت کو دلی کے لیے کانون بنانے کا دیکار سمیدھان نے دیا ہے اس بل میں نیشنل کپیٹل سیویل سرویس آثورٹی بنانے کا پرابدھان ہے اس آثورٹی کے ادھیکش دلی کے مکھے منتری ہوں گے جس میں دلی کے مکھے سچیف پردھان سچیف بھی شامل ہوں گے آثورٹی کے سارے فیصلے بھومت سے ہوں گے اس بیچ وائیس سار کانگرس کے بعد اب بی جی ڈی نے بھی دلی بل کا سمرتھن کرنے کا فیصلہ کیا اس سے راج سبھا میں اس بل کی رہا اب آسان ہو گئی ہے اور اب بات مہاراش سے جڑی ہوئی آج پونے پہنچے پردھان منتری موڈی کے ساتھ NCP پرموک شرط پوار نے لوکمانی تلق نیشنل اوارڈ کاریکرم میں منج سادھا کیا شرط پوار جہاں وپکش ایک جتہ میں بڑی بھومیکہ نے بھار رہے تو وہیں پردھان منتری موڈی کے ساتھ منج سادھا کرنے کے بعد وپکش پارٹی شرط پوار کی بھومیکہ کو لے کر اسپنجس میں نظر آ رہی ہیں ان دو تصویروں نے وپکش ایک تا اور شرط پوار کی بھومیکہ کو لے سوال کھڑے کر دیئے ہیں پہلے شرط پوار نے پی ام موڈی کی پی پی موڈی نے اجیت پوار کی پی موکہ تھا پردھان منتری موڈی کو لکمان نیشنل آوارڈ چے سممانت کرنے کا وپکش نتاؤں کی اور سے منچ نہیں ساجہ کرنے کی بار بار اپیل کے باوجود شرط پوار اور نریندر موڈی لگ بھک سات بر سو بعد ایک منچ پر نظر آئے اجیت پوار کی بغاوت کے بار پہلی بار شرط پوار اور اجیت پوار ایک منچ پوار ت về موڈی کم سنة موڈی راندی خان آدم خان دفاس و ست رنگ منچ ناؤ منچ موڈی ناؤ ناؤ بر دید انچ موڈی نا نریند بھوگی ناؤ سدھائے سمجد آج پوڑے میں آپ سب کے بیچ مجھے جو سنمان بلا ہے یہ میرے جیون کا ایک अब विस्मर्णिय अनुभाव है जो जगह जो संस्ता सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल एवर्ड मिलना मेरे लिए सवभाग्य की बात है विपक्षी निताओं ने पीएम मोदी के पूरे पहुँचने से पहले आंदुलन किया तो मही शिवसेना उद्धव वाला साहिब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने शरत पवार के मंच पर उपस्तित होने को लेकर शरत पवार और बीजेपी दोनों को घेरा सामना के अपने संपाधकिये में लिखा या महीने भर पहले पीएम मोदी ने ही शरत पवार की पार्टी पर भ्रश्टाचार के आरोप लगाए और उनकी पार्टी तोड़ दी महराष्ट की राजनीती को दलदल बना कर छोड़ दिया फिर भी शरत पवार पूरे में आज एक कारकरम में उपस्तित रहे कर मोदी की आफभगत करेंगी ये कुछ लोगों को जच नहीं रहा है असल में तो लोगों के मन में अपने प्रती मौजूद आशंका को दूर करने का अच्छा अवसर इस कारकरम से मूँ फेर कर शरत पवार साथ सकते थे अब शरत पवार का ऐसा कहना है कि तीन महीने पहले ही हमें उनके इस कारकरम का निमंतरन दिये जाने के कारण मुझे उपस्तित रहना होगा लेकिन पूरे आने से पहले मोदी ने उनके इस विशेश निमंतरक की पार्टी तोड़ कर भाजपा में समाहित कर लिया था इसके दौर पर शरत पवार अनुपस्तित रहे होते तो उनके नित्रुत्व हिम्मत की दाज सहियादरी ने दी होती शरत पवार सापका एदावा है कि तीन महीने पहले मैंने खुद प्रदान मंतरी को नियोदा दिया आता है इस कारकरम का तो अगर मैं वहां हजिर नहीं रहू तो ठीक नहीं दिखता है प्रदान मंतरी जी का एक प्रोटोकॉल होता है निमंत्र के हजिर नहीं है लेकिन एक मैने पहले हमारे प्रदान मंतरी जी ने उनके गोपाल के सम्मेलन में सबसे बड़ा हमला किया था شرط پاور صاحب اور انکہ سبی لوگ ہیں حجید پاور ہو حسن مشریف ہو شگن بجبڑ ہو نام لے لے کر بھارٹی گنتہ پارٹی کے سبی نیتا سبی نیتا کا اوپر یہ اروکیت ستر ہزار کروڑا ہی سیاہزار کروڑی برشتہ چاہت عردان منتری کا بھاشن ہنے کبھا دو دن میں سبی برشتہ جل لوگ انکہ پارٹی میں چلیا کہاں گیا برشتہ جل کے خلاب آپ کا ناراسر اور آج وہ سبی نیتا ایک تو آپ کے منچ پر ہے یہ آپ کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں پارٹی میں بگاوت کرنے کے بعد پچھلے ایک مہینے میں عجید پاور نے تین بار شرط پاور سے ملاقات کی اس ملاقات کو لے کر جہاں شرط پاور کی اور سے کچھ نہیں کہا گیا تو وہیں نسی پی کے کئی ودھائک شرط پاور کی اسی بھومکہ کو لے کر شنکہ میں ہیں جس کے وجہ سے زیادہ تر انسی پی ودھائک مہراشت کے مونسون ستر میں نہیں آ رہے ہیں اس بیچ پردان منتری موڈی اور اپنے بھتیجے عجید پاور کے ساتھ منچ ساجہ کیے جانے کے بعد اب ایک بار پھر سے شرط پاور کی بھومکہ پر سوال اٹھنے لگے ہیں وپکشی پارٹی کی ایک جھٹتہ کے لیے شرط پاور ایک بڑی بھومکہ نبھا رہے ہیں اور ان وپکشی پارٹیوں کی اگلی بیٹھک ممبئی میں ہی ہونے والی ہے لیکن انہیں وپکشی پارٹیوں کی اور سے بار بار منع کیے جانے کے باوجود شرط پاور اور پردان منتری نریندر موڈی ایک منچ پر ساتھ من نظر آئے اور یہ تصویر شاید ہی کسی وپکشی پارٹی کو پسند آئی ہو انہیں سے کامرہ پوریسن سنجے منڈل کے ساتھ سویت مشرا اینڈی ٹیو انڈیا بات اب کرناٹک کی ہے بینگلورو کے ایک سوفیر پروفیشنل سے ایک مہلانے ایک کرو روپے بلیک میل کر کے وصولے ہیں سائبر کرائیم پولیس ٹیشن میں جیسے ہی اس نے خبر دی اس کے چوراسی لاکھ روپے ریکبک کیے گئے سائبر فرادز ہر روز اوسطن ایک کرو روپے کی اگاہی کرناٹک سے کر رہے ہیں پولیس نے دو نمبر جاری کیے ہیں اس ہدایت کے ساتھ کی جتنی جلدی معاملہ درج کرا جائے گا اتنی ہی زیادہ ریکبری کی سنبھاب نہ بڑے گی بینگلورو کے وائٹ فیل پولیس تھانے میں درج ایف آئی آر کے مطابق ایک مہلہ نے ایک سوفیر پروفیشنل کو ویڈیو کال کیا پھر اچانک اپنے کپڑے اتار دیئے اسے ڈبل ونڈو میں شوٹ کیا پھر بلیک میل کا سلسلہ شروع ہو گیا اس نے پولیس میں شکایت فوراں درج کروائے پولیس نے آروپی کا بینک اکاؤنٹ بلوک کر چوراسی لاکھ روپے کی نکاسی روک دی دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی سائبر فراڈ اور ایکسٹورشن کافی بڑھ گئے ہیں سائبر اپرادیوں نے کیوائی سی ڈیٹیل مانگ کر دیکھتے ہی دیکھتے عظمت کے چالیس ہزار روپے اڑا لیے سائبر اپرادوں سے جڑے جو ڈیٹا فلحال موجود ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اس سال جون تک یعنی پہلے چھ مہینے میں ہی کرناٹکہ میں سائبر فراڈ کے ایک ہزار تین سو پچیس معاملے درج ہوئے پچھلے سال ساڑھے تین سو کروڑ روپے سے زیادہ کے سائبر فراڈ کے معاملے سامنے آئے یعنی ہر روز اوسطاً ایک کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی ایسے معاملوں میں تقریباً چودہ فیزدی رقم ہی اب تک ریکوور کی جا سکی بڑھتے سائبر اپنات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے 112 اور 1930 دو وشیش سوائیں شروع کی ہے اگر پولیس کے پاس جلدی سوچنا دی جاتی ہے تو ریکووری کی سمبھاونا بڑھ جائے گی ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سائبر شورٹ کے شکار ہوں فوراں 112 یا 1093 پر کال کریں ہمارا پریاس ہوگا کہ منی کو ریکوور کیا جا سکے لچیلے قانونوں کی وجہ سے سائبر اپرادیوں کی ہمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان لوگوں نے کرناتکا کے موجودہ ڈی جی پی سے بھی کچھ وقت پہلے 10,000 روپے ٹھگ لیے تھے سائبر اپرادی کامپلیکس تقنیق کا استعمال کرتے ہیں ایسے میں ان کی دھر پکڑ پولیس کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے سائبر اپرادیوں نے کرناتکا کے ایک پورو ڈی جی پی آئی جی پی کو بھی نہیں بکشا تھا وہ بھی سائبر اپرادیوں کے شکار ہو گئے تھے ایسے معاملوں کی روک تھام کے لیے اور ان اپرادیوں کی دھر پکڑ کے لیے ضرورت ہے ایک وشیش پرشکچت پولیس فورس کی جس کی کمی ہر جگہ ہے بینگلورو سے کیمرامین گووین مورتی کے ساتھ نحال خدوی انڈی ٹی وی انڈیا کین سرکار دوارہ 26 جولائی کو لوگ سبھا میں پیش ون سنگرکشن اور سموردھن ادھینیم دوہزار تیس آدھے گھنٹے کے بیتر بینا کسی چچا کے دھنیمت سے پارت ہو گیا پورو اتر کے راج اس بل کے خلاف ہے لیکن سینہ کا کہنا ہے کہ 1200 کلومیٹر سڑک کو اب ایکزیمشن مل جائے گا جو دیش کی سرکشہ کے لیے ضروری ہے ہیلیکاپٹر نے ہیلیکاپٹر کو اٹھایا آج اے فورس کے ایم آئی سیونٹین وی فائی ہیلیکاپٹر نے ایک نجی ہیلیکاپٹر آپریٹر کے اس 350 ہیلیکاپٹر کو پنچترنی ہیلیپیڈ سے اٹھا کر سرکشت پہنچایا کام آسان نہیں تھا کیونکہ یہ ہیلیپیڈ ساڑھے گیارہ آزار فٹ کی اٹھائی پر ہے اس 350 ہیلیکاپٹر کے پنچترنی ہیلیپیڈ سے ہٹا لیے جانے کے بعد اب وہاں سے دوسری اڑانوں کا راستہ ساف ہو جاتا ہے یہ امنات کی یادرہ میں راستہ ہے راجستان کے اجبیر میں ایک شخص نے اپنی پتنی کے ریٹائیمنٹ کو بہت ہی زیادہ یادگار بنا دیا پتنی سرکاری سکول میں برسوں سے نوکری کے بعد جب ریٹائر ہوئیں تو وہ ان کو لینے کے لیے لگشری کار کے کافیلے کے ساتھ پہنچے ان میں شاندار لموزین بھی شامل تھی ڈرونز سے اس پورے سواگت کی ایک طرح سے شوٹنگ بھی کی گئی موسیقی اور انہی درشیوں کے ساتھ دیس کی بات میں آج کے لئے اتنا ہی نمسکار موسیقی 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 موسیقی